آپ سبی کا سواغت ہے آپ جوڑ چکے ہیں ویراستی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر علی سونیل ڈیمپل دوبارہ سے سراپائے احتجاج ہے آپ کو بتا دیں کہ پروپرٹی ٹیکس آئی سے لاغوں کر دیا گیا ہے اور پروپرٹی ٹیکس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر صحیح ٹائم پر دیئے گئے ٹائم فریم کے اندر پروپرٹی ٹیکس نہیں دیا گیا تو اس پر جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اسی کو لے کر آج سونیل ڈیمپل سراپائے احتجاج ہوئے اور انہوں نے حکومت کی جمکر نارے بازی کی انہوں نے کہا کہ جمو کشمیر کی زمینوں کو باہر کے لوگوں کے لیے جو جینڈ کے کے ڈومیسل بھی نہیں ہیں ان کے لیے نیلامی پر چھوڑ دی گئی ہے اور یہاں کے نوجوانوں کو دربدر بھٹکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نوکریوں کے ساتھ ساتھ جمو کشمیر کے نوجوانوں سے جو ہے وہ تمام تر مزگار کے آسر ہے وہ چھین لیا گئے ہیں حکومت کو ناکارہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمو کشمیر کے اندر جتنے بھی ابھی تک کنٹریکچول ایمپلائیز ہیں ان سارے لوگوں کو پرمننٹ کیا جانا چاہئے تاکہ وہ کشمیر کے اندر امن و امار اور پروسپورٹی انٹین رہے ہیں نیو پلارٹ جمو میں یہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے کیا کس کچھ کہتے ہیں سنوڑ ڈیمپل اپنی پروٹیسٹ میں اس کے لئے بانے رہی ہیں ہماری ساتھ نوکریدو نوکریدو نلکریدو نلکریدو نیوی ریجروں کو پکا کرو پکا کرو نیشنل یوز فرمز کو پکا کرو پکا کرو روپری ٹیکس روپری ٹیکس روپری ٹیکس ہو رکریڑ ہائے 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 ہ بیمانوں کا راج بدل دو پروپرٹی ٹیکس بی جی بی کے نو سال تکلے گئی فرمان فتوہ بے رزگاری آج جو ہم سبھی یہاں پہ اکٹھے ہو کر کے جانیپور ہائی کوٹ روڈ کے اوپر پردرشن کر رہے ہیں سب سے پہلی مانگ یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں نوجوانوں کے بیچ میں بیروزگاری پڑھتی چلی جا رہی ہے ایس سارو ترتالیس کے بچوں کے لیے ہماری یہ مانگ ہے کہ انہیں لوکری دی جائے ہاتھ کھڑے کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ مانگ ہے پی اچی پی ڈی ڈی پی ڈی ڈی کے ڈیلی ویجرز رہبرے کھیل جنگلات صحت ایس پی اوز ویلے ڈی فینس کومیٹیز کے ممبر کونٹینجنٹ پیڈ ورکر فائر ایڈ امرجنسی سرویسز کے بچوں کو ہوم گارڈز کو سب ہی کو پکا کیا جائے کیونکہ جمہو کشمیر کی سرکار سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری ملی ہے کہ اس سارو ترتالیس کے بچوں کو نوکریہ نہیں دے رہی ہے شیم 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 اور ساتھ میں اس سارو ترتالیس کے بچے جنگی گھر والوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں ان کی نوکری نہیں دے جا رہی ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ امیت شاہ جی اور نتین گڑکری جی اور کیندریہ منتری جو جمہو کشمیر کے دورے کے اوپر آ رہے ہیں وہ ایک امپلائیمنٹ پیکج جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے لے کر کے آئیں نمبر ایک نمبر دو ہاتھ کھڑے کر کے سب ہی سارو ترتالیس کے بچوں کے لیے ریگلرائزیشن کے وہاں کے ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز لے کر کے آئیں آپ روزگار میلا لگاتے ہیں بے وقوب بناتے ہیں چونے ہوئے بچوں کی سیلیکشن لسٹیں خارج کرتے ہیں اور کیا روزگار میلا ہے آپ کا اسی بات کو لے کر کے بیروزگاری کے خلاف ہم پردرشن اور دوسرا اہم ادحاد کرے کر کے یہ دیکھئے یہ پروپرٹی ٹیکس یہ ہمارے اوپر بھارتی ہے جنتہ پارٹی اپلے نو سال کا کارے کال پورا ہونے کے اوپر یہ پروپرٹی ٹیکس لگا رہی ہے ارے کس بات کا جشن آپ بنا رہے ہو ہاتھ گڑے کر کے شرعوانی چاہیے آپ کو اس بات کا جشن بنا رہے ہو نو سال پورے ہونے کے اوپر کہ آپ نے جمہو کشمیر ریاست کو توڑ دیا ہمارا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پہنتی سے سٹیٹ سبجیکٹ اور تیس لاکھ بچوں کو بیروزگار کر دیا آپ جمہو کشمیر کو نیلام کر دیا آپ نے جمہو کشمیر کے پاور پروجیکٹ سب نیلام کر دیا شراب کی دکھانے کھول دی نو سال ہو چکے ہیں کہ اندری منتری ابھی آ رہے ہیں پروپی ٹیکس کے مارجنس ہیں ان کا خرچہ یہاں سے کیا جائے یہ وہی کیا آپ کی جو اشتہاروں کا خرچہ ہے وہ ہمارے پروپی ٹیکس خون پرسینے کی کمائی سے آپ کرتے ہیں ہم یہاں سے ہاتھ کھڑے کریں سبھی ہم جمہو کشمیر کے لوگ کوئی پروپی ٹیکس جمع نہیں کروائے اور یہ پاس سال نو سال پورے ہونے کے اوپر یہ نیا توفہ پروپی ٹیکس کا بی جے پی نے دیا اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا ہاں بہت کل سے ہی کہا رہے ہیں پترکار مطر انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ جون مہینے سے جو پروپی ٹیکس نہیں بڑے گا اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر ضرورمانہ لگایا جائے گا میں ہی مہینے سے اپنا اپنا پروپی ٹیکس کا بیورہ دے اور میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ کہا ہے جو بی جے پی کے بیوپاری سنگٹھن ہے کہاں ہیں وہ جو بیوپاری سنگٹھن جو اب بیوپاریوں کے اوپر پروپی ٹیکس لگے گا وہ کہاں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں چھپ کر کے ترکوٹا نگر کے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیوپاریوں کے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں آپ کیسے نمائندے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بات کو دوگرہ ہو کے بیوکو بناتے ہو دوگروں کو شیم 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 ایسا تو نہیں کہ ریلوے جو اتنا بڑا حاصل ہو اس کو چھپانے کے لیے ریلوے حاصل کے لیے ہمیں بے حد افسوس ہے نمبر دو افسوس اس بات کا ہے کہ جمہو کشمیر برباد کر دیا انہوں نے ہمارا بیج رہے ہیں ایل جی صاحب کو نید نہیں آتی رات کو اور شبہ ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی بڑی بڑی اشتہاروں کے اوپر بڑے بڑے لاکھوں روپے کے وگیاپن اشتہار نہیں چھاپے جائیں اور وہ اشتہار چھپ رہے ہیں ہمارے خون پسینے کی کمائی پروپرٹی ٹیکس سے اور ہماری زمینوں کے اوپر آپ بلڈوزر چلا رہے ہیں ہماری زمینیں آپ باہر کے لوگوں کو بینا ڈومیسائل بینا سٹیٹ سبجیکٹ کے دے رہے ہیں ہماری نوکریہں دے رہے ہیں اور ہمارے بیروزگار نوجوان پریشان بیروزگاری 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 ازہاروں پھارٹی تری کے بچوں کو پکا کرو نوکری دو پروپرٹی ٹیکس ہائے 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 پروپرٹی ٹیکس ہائے ہائے